امن کے لیے پاکستان نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ کر دیا ہم سازگار محول دے سکتے ہیں فیصلے نہیں کر سکتے وزیر خارجہ شاہ محمود خریشی کی پروگرام نیادن میں گفتگو کہا جنگ و جدل کوئی راستہ نہیں ہمیں مشکلات کا حل تلاش کرنا ہوگا اگلا قدم انٹرا افغان مذاکرات ہیں معاہدے کافی نہیں روائیے بھی درست کرنے پڑتے ہیں قیدیوں کی رہائی پر اشرف غنی امریکہ سے بات کرے اور پی ایس ایل فائلز میں بابر آزم اور ایلکس ہیلز کا خراچی کنگز نے پشاور ظلمی کو چھ وکٹوں سے شکست دے دی ایک سو آباون رنز کا حدف انیس وے اوور میں حاصل کیا بابر آزم نے ناقابل شکست ستر رنز بنائے چار وکٹے اڑانے پر محمد آمیر مین آف دا میچ قرار پائے بشب اللہ رحمان الرحیم آج سپریم کورٹ میں ہمارا آرٹیکل ون فورٹی اے سے ریلیٹڈ اس کی ہیرنگ تھی جو کہ ایجرن ہوئی ہے اور ہمارے لیے یہ کیس بہت زیادہ ایمپورٹنس رکھتا ہے ایمپلیمنٹیشن آف آرٹیکل ون فورٹی اے بلدیاتی نظام سپریم کورٹ نے ہی الیکشن کرائی تھے اور جس طرح سے بلدیاتی نظام ہینڈل کیا جا رہا ہے آل آور دی کنٹری کوئی بھی اختیارات ایس پر آرٹیکل ون فورٹی اے نیچے نہیں دیے گئے ٹوٹل ڈیپارٹمنٹس اور اختیارات فائنانشل میٹرز سب سندھ گورمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس حوالے سے دوہزار سترہ میں یہ ہم نے پٹیشن ایمکیو ایم پاکستان نے اور میئر کراچی نے یہ پٹیشن سبمیٹ کی تھی آج اسی لیے ہم سلام آباد سپریم کورٹ آئے تھے اتفاق سے کیس ایجرن ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں ریکویسٹ کروں گا سپریم کورٹ سے اپس کورٹ سے کہ اس کو جل سے جل اس پٹیشن کو نمٹایا جائے اس کی وجہ سے پورا سندھ تقریباً تباہ ہو چکا ہے اور سپیشلی کراچی جو کام ہونے چاہیے جو ٹیکس کی یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے وہ پورے سندھ میں اور کراچی میں وہ نہیں کی جا رہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی اختیارات آنے والے الیکشن میں دیے جائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ الیکشن نہ کرائے جائیں پیسے کا زیاہ ہے وہ کیونکہ جو سیاسی جماعتیں آفٹر ایٹین ایمینڈمنٹ جس طرح سے آرٹیکل ون فورٹی ایک کو لے رہی ہیں اس سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ تھرٹیور اف گورنمنٹ which is very important for democracy and for economy اگر یہ تھرٹیور اف گورنمنٹ مضبوط ہوتی ہے تو پاکستان میں جھموریت بھی مضبوط ہوگی economy بھی بہتر ہوگی اس کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے اس آرٹیکل پہ implement نہیں کیا اور مزید جو فنکشنز دیے گئے ہیں دوہزار تیرہ کے ایکٹ میں وہ بھی بھائی نوٹفیکیشن اپنے پاس رکھتی ہے سندگارمنٹ اور بلدیاتی اداروں کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا میرے سبھی یہ جو سپریم کورٹ میں آپ نے سماعت ہوئی ہے انکروچمنٹ کے حوالے سکرائیٹ کی سماعتی تو اس میں سیکرٹری بلدیات نے کہا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کے پاس کافی زیادہ اختیارات ہیں لیکن یہ صرف ایک لہم ایکسکیوز بنایا جاتا ہے کہ اختیارات نہیں ہیں اور چیف صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ ڈیلیور کریں اگر ڈیلیور نہیں کرنا تو آپ پھر گھر چلے نہیں ایسا نہیں ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اگر سیل جی اے دوہزار تیرہ نہ پڑھے اور وہ فنکشنز نہ دیکھے ایڈمیسٹریٹیو این فائنانشل تو یہی حال ہونا ہے اس صوبے کا جو اس وقت ہے چیف صاحب نے یہ نہیں کہا تھا چیف صاحب نے یہ کہا تھا سیکرٹری لوگل گورنمنٹ کو کہ کیا میئر کراچی چارج پاکنگ کے پیسے سے کراچی چلائے گا سارے ٹیکس جہاں سے جمع ہوتے ہیں گورنمنٹ کو وہ تو آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں یہ شہر چلے گا کیسے یہ ریمارکس تھے چیف جسٹس صاحب کے میں سمجھتا ہوں ایمکیم پاکستان کی پروپٹی ہے وہ اور اس طرح سے اس کو ڈسپوس کر رہے ہیں بیچ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ امانت ہے پارٹی کی اور پارٹی کو ملنی چاہیے اس کے لیے کیا کریں گے ہماری رابطہ کمیٹی اس پہ ڈسکس کر رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم میڈیا میں بھی اس کا جواب دیں گے بلدیاتی انزام تو دوسرے صوبوں میں بھی نہیں ہے اور سندھ میں ویسے چل رہا ہے تو وہ نان فنکشنل ہے تو کیا ایمکیم تو اتحادی ہے گورنمنٹ کی یہاں بھی مرکز میں بھی تو کیا اس پہ آپ نے وفاق میں کوئی آواز اٹھائی ہے وفاق بھی ہمارے ساتھ اس پیٹیشن میں ہے پرائی مئنسٹر صاحب خود اور عصد عمر صاحب نے بھی ایک پیٹیشن سبمیٹ کی ہے ہمارے ساتھ میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس ایشو کو جو کہ ہمارا دوہزار سترہ سے پینڈنگ ہے اس کو سیریس لیا اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ کوئی فیصلہ دے سپریم پورٹ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ وفاقی گورنمنٹ اس میں سیریس ہے جس نے خود پنجاب کا بلدیاتی انظام ختم کیا اور کی پی کی ایک آدھی ہے سیریس نیس تو نظر آتی ہے کہ وہ خود ہمارے ساتھ اس پیٹیشن میں شامل ہو گئے ہیں تکی